سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سب بھی بھائی خیر یہ ساؤں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہت زبردست چیز لے کر حاضر وہاں ہوں آج کن اس کا ایسے حضرات کے لیے ہیں جو اپنی طاقت اور قوت کو خود چکے ہیں جو اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہوا بھی ان کو اڑا کر لے جائے ایسی ان کی کمزوری ان کے اندر آ چکی ہیں بیویاں ان کی مزاک اڑاتی ہیں ان کی طاقت اور قوت بلکل زیرو ہو چکی ہے ٹائمنگ بلکل ضرورہ برابر نہیں رہی تو آپ اگر گلدکاریاں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو چھوڑ دیں اور اس چیز کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے گال بھر دے گی آپ کے چہرے کو سرک کر دے گی اور آپ کے اندر اتنی طاقت اور قوت بھرے گی کہ آپ پھر انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اپنی طاقت سے تو سب سے پہلے تو آپ سے گجاری سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جسے آپ کو ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی ساتھ یہ آپ سے گجاری سے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے کسی مستنات حکیم سے رائے مشورہ جرور کریں اپنے مجاز کا چیک اپ جرور کریں اس کے بعد یہ استعمال کریں غلقاریوں سے پرحض کریں کھٹی چیزیں فاس فوڈ کولڈنگ وغیرہ بیڑی شراب سگرٹ گھٹکا ان چیزوں سے بھی آپ کو پرحض کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ سے گجاری شے پانی کا زیادہ استعمال کریں فروٹ زیادہ کھایا کریں سبزیوں کا استعمال کرا کریں فروٹ کا جوس پیا کریں اس کے ساتھ ہی آپ ایکسرسائز جرور کیا کریں تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے اس میں آپ کو ایک ماجون تیار کر لینا ہے ساری چیزیں بڑی آسانی سے پنسار سے آپ کو مل جائے گی اور ان کو بنا کر آپ انشاءاللہ اس ماجون کو کھائیں جو لوگ بالکل دبلے پتلے ہیں کمزور ہیں وہ لوگ اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ بہت طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس نمبر و دودھ لینا ہے دودھ دیم کرنہ ہونا چاہیے اتنا گرم نہ ہو کہ آپ جن جائیں اتنا ہو کہ آپ گاجر کا مربع لینا ہے اس میں ایک چمس شہد رہا ہے شہد آپ اعلیٰ دردے کا اوریجنال شہد اگر مل جائے خجول لینا ہے آدھا پاؤ رات کو سونے سے پہلے کھانا خالے کی آدھا دردہ آپ کو ایک گلاس نمبر دودھ میں ایک چمس شہد رہا ہے آپ کو خرل کرنا ہے گلاب کے ارکبنے دولوں کو خرل کریں اس کے بعد آپ کو بچی ہوئی جیزیں گستہ شیری ہیں پندر سے بیس دن لگنار کریں اپنی بیوی کو ان کو الگ الگ اوٹ کریں ان کو بلکل باری کر لینا ہے ایسی چیزیں نہ کھائیں اور ان کو ملا کر اس میں آپ کو حض بے ضرورت اس میں ضروری ہو اتنا شہد ایڈ کریں اچھی طرح مکس کریں جب اچھی طرح مکس ہو جائیں تو باقی اس میں زافران اور گستہ جاندی کا جو اپنے ارکبنے دعاوں میں خرل کیا تھا یہ بھی اس میں ڈال دیں اور خوب ملائیں جب یہ مل کر ایک جاں ہو جائے تو اس کو آپ محفوظ کر لیں یہ آپ کا ماجون تیار ہو گیا اور اس ماجون کا کچھ استعمال کرنا ہے طریقہ کیا ہے استعمال کا آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو دیکھئے رات کو سونے سے پہلے اور صبح کو آپ کو خانہ کھانے سے پہلے اس کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شب ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں چائے والا چمچ ہی لے لیں اور انشاءاللہ استعمال کریں گے بڑا نفع ہوگا کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے کسی مستنت حکیم سے رائے مصورہ جرور کریں اپنے مجاز کا چیک اپ جرور کرائیں یہ آپ کے لئے بہت زبردست چیز ہے